نمشکار کسان بھائیوں سواغت ابی کم فارمنگ یوٹیوب چینل میں کسان بھائیوں آج کی جو ہماری ویڈیو بے دیمات پر اچھی جانکاری لی ویڈیو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیں گے ایک ایسی گنہ قسم کے بارے میں جس کا کہ آپ جل بھراو والے چھیتر میں بھی بھوائی کر کے اچھا اتبادن لے سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی قسم جروری نہیں کہ آپ جل بھراو والے چھیتر میں لگائے آپ اس کو کسی بھی جگہ پر لگاتے تو آپ کو بہت ہی اچھا اتبادن دیکھنے کو ملے گا بہت ہی شاندار اور اچھی قسم ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ بھی اس قسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گنٹی دوالیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو بڑھتے ہیں ویڈیو تک تو بات کرتے ہیں اس گنٹی قسم کے بارے میں آکر یہ کونسی قسم ہے جس کی آپ بھائی کر سکتے ہیں اس میں پہ اور جل بھراو والے چھیتروں میں بھی اس کی بھائی کر کے اچھا پیداوار لے سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اس قسم کی اگر بات کریں تو یا جو ہماری گنٹی قسم ہے یہ والی قسم ہے کولک ستانوے جیرو نو کسان بھائیوں کولک ستانوے جیرو نو جو ہے یہ ارلیگ گنٹی قسم ہے لکھنو سود پرسد کے اندر دوارہ اس کو ارلیج کیا گیا ہے یہ ایک قسم بہت ہی اچھی قسم اس کو بول سکتے ہیں اس قسم کی اگر بات کریں رلیج کی تو کسان بھائیوں بتانا چاہیں گے یہ قسم جو ہے دو ہزار پندرہ میں رلیج ہوئی تھی اب اس قسم کی خاصیت بتا دیتے کہ دو ہزار پندرہ میں رلیج ہوئی آہ دو ہزار تیس چل رہا تھے قریبے نارٹ سال کا سمیہ ہو گیا تو اس قسم کو اتنا یہ ہائی لیٹ کیوں نہیں ہوئی تو اس کی ایک سب سے بڑی بات بتا دیتے کہ جب یہ رلیج ہوئی تھی تو اس سمیہ پہ 0238 ہماری جو گنہ قسم تھی وہ بہت پیک پہ چل رہی تھی ملہب اس سمیہ 0238 کے کوئی بھی قسم نہیں آ رہی تھی تو یہ قسم جو تھی یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دبی دکھائی دی کیونکہ 0238 کے سامنے یہ ٹک نہیں پائی تھی اور اس نے اپنے اور کسانوں کا دھیان اپنے اور اکرسکت نہیں کیا کیونکہ 0238 کو لوگ آج نہیں بھول پا رہے ہیں تو 2015 میں تو 0238 کے علاوہ کسان کسی اور قسم کے بارے میں سوچتے نہیں تھے تو یہ 2015 کے رلیج ہے جب 0238 اپنے پورے پیک پہ تھی اس قسم کی اگر بات کریں کچھ خاصیت کی اس کے جو انٹرنوٹ آپ کو کافی لمبے دیکھنے کو ملتے ہیں لمبائی کافی جادی ہے اس کی اور یہ روگ رہیت گنہ قسم ہے تو اس کی جو اگر ہم بات کریں اگولے کی تو آپ کو جو ہرہ بھرہ اگولہ دیکھنے کو ملتا ہے لمبائی کی اس کی اگر بات کر لیں 14 سے 15 فٹ تک اس کی لمبائی جو جاتی بہت ہی ٹھوس گنہ ہے اور پورا لٹھ کی طرح آپ کو یہ گنہ دکھائی دیتا ہے ٹلڈرنگ کی بات کریں ساس سے آٹھ کلے جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا رنگ جو آئے آپ کو ہلکا کالا پن لیے رہتا ہے جل بھراو والے چھیتروں میں میں بھی یہ کافی اچھی ہو جاتی ہے اتپادن کی بات کریں تو ساڑھے 300 سے 400 کنٹل پرتی یہ کڑاوستان اتپادن جو ہے نکال کر دیتی ہے ہلکی جمینوں میں بھی اچھا اتپادن دیتی ہے اور اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی جو پتی ہے اس کو آپ اتارتے ہیں بہت آسانی سے اس کی پتی جو اتر جاتی ہے وہیں اگر اس قسم کی خاصیت کی بات کریں تو یہ قسم جیسے کی اگر جل بھراو والے چھیتر میں تو ہو رہی ہے اگر اس کو کسان بھائی دوسری جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں اب کسان بھائی اس قسم کے بارے میں ہم نے جانکاری کیوں دی بہت سارے کسان بھائی ایسے ہیں جن کو 0238 کے علاوہ کوئی دوسری جو گھرنا قسم نہیں مل پائے رہی ہے نئی قسمیں جیسے 14,215,0233,235 تو اگر ان کو 97,099 مل رہی تو آپ اس قسم کی بہائی کر سکتے ہیں 2015 کے لئے یہ بہت اچھی قسم ہے اس کو بیکار قسم نہیں بولیں گے اچھی قسم ہے کیونکہ 0238 کے سامنے اس سمیں یہ دب گئی تھی اس نے اپنا دھیان کسانوں کا اپنی اور اکرسیت نہیں کر پائی تھی تو اس میں اگر بات کریں پوکا بوئنگ ریڈ روڈ جیسی بیماریوں کی تو اس میں یہ سمسیاں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں اور اتر پردیس میں بات کریں اس قسم کی تو پوری طرح سے یہ قسم جو ہے سبکریت ہے تو اس قسم کی آپ جو ہے بھائی کر سکتے ہیں بہت اچھی قسم ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کا گھنہ جو ہے دور سے پوری لٹھ کی طرح دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ اس قسم کی بھائی کرنا چاہتے ہیں ایک بھر پھر سے بتاتے ہیں یہ ہے کو لگ 97.09 ارلی گھنہ قسم ہے اور لکھناؤ سود پھرستر کے اندر دوارہ اس کو رلیج کیا گیا ہے تو اچھی قسم ہے اس کی بھی آپ بھائی کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ہمارا دوارہ دی چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی تبالی جیئے دھنیواد